بڑولی گاؤں کی موڈ پر آٹو چالک ستیوان شرما کو بدماشوں نے اپنا نشانہ بنا لیا آٹو چالک سے مارپیٹ کرنے کے بعد بدماش آٹو لوٹ لے گئے اور جب آٹو چالک کے پرجنوں نے لوٹے گئے فون پر کال کیا تو لڈیرو نے کہا کہ ہم نے تمہارے بیٹے کی ہتھیا کر دی ہے جاؤ اس کی لاش اٹھا لاؤ ملی جان کر ایک انصار ریفائنری روڈ پر تین وقتی اور ایک محلہ آٹو میں سوار ہوئے جی ٹی روڈ ریفائنری پل کے پاس پہنچتے ہی آٹو چالک سے مارپیٹ کرنے لگے پاس سے گزر رہے بڑولی گاؤں کی یگوں نے بیچ بچاک کر آیا کچھ دیر بعد ستیوان آٹو لے کر نکلا تو چاروں بدماشوں نے اس کا بڑولی موڈ پر پیچھا کیا بڑولی موڈ پر انہوں نے ستیوان کے گلے میں فندہ لگا کر آٹو میں بان دیا اور اسے زبرن بابرپور کی اوڑ لے گئے بابرپور کے نکٹ اندھیرے میں انہوں نے ستیوان سے موبائل نکدی اور آٹو لوٹ لیا اس کی بری طرح پٹائی کر مرا ہوا سمجھ کر اسے کھیتوں میں ڈال کر فرار ہو گئے یہ میرا بھائی ستیوان سرما جو کی تین سال سے ٹیمپو چلاتا تھا آج جی وہ آٹھ بجے کے قریب ریپینی روڈ پر ٹیمپو لے کر آیا تین بندے تھے جی ان کے ساتھ ایک لیڈی تھی انہوں نے میرے بھائی کے ساتھ وہاں پر مار پٹائی کری گاؤں کے دو تین لڑکے تھے بیچ بچاؤ کر کے چٹوا دیا یہ گھر کی طرف چل پڑیا پچھے سے انہوں نے پھر اس کا پچھا کریا اور گاؤں کے موڈ پر پکڑ کے اس کو بابرپور کی طرف لے گئے وہ پچھے راستے پر ساتیوان کے بھائی شیبچند شرما نے اپنے بھائی سے بات کرنے کے لیے فون کیا تو فون اگیات ویقتی نہ اٹھایا کہا کہ تیرے بھائی کو ہم نے لوٹ کر مار دیا ہے کھیتوں میں فیک دیا ہے جا کر اسے اٹھا لو شیبچند کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی موبائل کی روشنی میں وہ گاؤں کے کچھ لوگوں کے ساتھ اپنے بھائی کو ڈھونڈتا ہوا بابرپور کے خیتوں میں پہنچا جہاں اس کا بھائی اسے است ویست حالت میں پڑا ہوا ملا ساتیوان کوبچار کے لیے سامان اسپطال لے جائے گیا ہے ساتیوان دہشت میں ہے ساتیوان کا کہنا ہے کہ راستے میں اندھیرہ رہتا ہے اور پولیس پیٹرولنگ بھی نا کے برابر ہے لوٹیرے اندھیرے کا پائدہ اٹھا کر وارداتوں کو انجام دیتے ہیں فیلحال ماملے کی سوچنا پولیس کو دے دی گئی ہے اور پولیس ماملے کی جانچ پڑتال میں جھوٹی ہوئی ہے